آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہی ریسنٹ الیکشن میں جو وہاں پر ندر موڈی کو جواب ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اگر تیم سو ستر اور تیم تیس ایک سانہ لے کے اہلے کشمیق کو دبانا چاہتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ دبیں گے اور اس بات کا شاہستانہ یہ آپ کے سامنے آئے روز ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالماجد صاحب فائنانس منسٹر ہیں آزاد جمہو کشمیر کے سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں سنو پاکستان میں بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوتا ہے مگر اہل کشمیر ایک ماہ قبل یعنی انیس جولائی کو ہی پاکستان سے الہاق کا فیصلہ کر لیتے ہیں کشمیروں کے پاکستان کے ساتھ محبت کا یہ سلسلہ بہت ہی پرانا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلے گزارش مرید یہ ہے کہ اہل کشمیر نے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ پاکستان کے قیم سے پہلے جو ہو گیا یہ وہ لازوال رشتہ ہے جو شاید کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقبیل پاکستان اس وقت ہوگی جس وقت بھارتی پسندت سے وہ الارتہ آزاد ہوگا جس کی اوپر بھارت زبرستی قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں کو تحرکے خودرادیت نہیں دے رہا بھی آپ دیکھئے کہ جب ترودہ آگستوں نے جو سینٹالیس سے لے کے آج تک اور بیس تک جس شان اور شوقت سے اہل کشمیر پاکستان کا یوم آزادی مناتے ہیں اور جس لفرت کے ساتھ وہ ہندوستان کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں یہ ایک بڑی واضح دلیل ہے دنیا کے سامنے کہ کشمیروں نے کبھی بھی اپنے آپ کو لا پاکستان سے الگ کرنے کا سوچا اور نہ کبھی ایسا ہوگا یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کے بربریت سے تو اس کے لاشے کو وہاں کے پرنگے میں نہیں تفرائی جاتا وہاں سب زلالی پرچم کے اندر اس کی قدرین کی جاتی ہے چھوٹا بچہ ہو بزرگ ہو عورت ہو مرد ہو اس کے دل کے اندر سے ایک صدا آتی ہے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں یہی نعرہ سید علی بیلانی نے دیا تھا اور اسی کی احساس کی اوپر اہل کشمیر اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ چھوڑتے عبد الماجد صاحب سر بھارت نے پینتی سے اور تین سو ستر کو ختم کر کشمیروں کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اب وہاں پر اس کی ڈیموگرافیکل سیچویشن چینز کی جاری ہے جو غیر کشمیری افراد ہیں ان کی آبادکاری کامل تیزی سے جاری ہے جس کے خلاف کشمیری بھی سراپا اتجاج ہیں تو اس سنگین اقدام کے بعد بھی جو بھارت ہے وہ خود کو کشمیریوں کا خیرقاہی کہلاتا ہے تو بھارت کے جنر موڈی نے وہاں پر بہت بڑا ڈیویلیپنٹ پیکج کی دیرے کی کوشش کی وہاں پر ترقی کی جی ٹویلیٹی کی کانسرنس کرائی لیکن اہل کشمیری نے اس کو چھوٹے کی نوک پر رکھا بنیادی وجہ یہ نہیں ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا پہلے پاکستان کے ساتھ اقلاع زبال رشتہ ہے کسی ڈیویلیپنٹ پیکج سے یا اس کی ڈیموگرافی چینز کرنے کے پہلے جو دیانک پزروبے پہ ایک پہلے ایک سپیرمنٹ کو گوزیات میں کر کیوں کو اس نے اس کا ایکسپیرمنٹ دشمیل میں کرنے کی کوشش کی وہاں لوگوں کو اس نے نون ریزنس کو اس نے دومیسائی اور سٹیس سپیٹس الالاو کیا تاکہ وہ وہاں پر آئے اس نے وہاں کی سٹیٹ اسیمبلی کے اندر کئی ریزیشن کئی ایسی لیجسٹریشن کی جس نے وہاں کی حیث ترکیدی چینج ہو وہ ہندو ڈومیننس ایریاس تو مسلم ڈومنیٹ ایزیا کے بشکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ آج ہی ریسرٹ الیکشن میں جو وہاں پر نیرندر موڈی کو جواب ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسٹری اگر تیم سو ستر اور پینتی تیس ایک سانہ لے کے اہلے کشمیق کو دبانا چاہتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ دبیں گے اور اس بات کا شاہستانہ یہ آپ کے سامنے آئے روز اس سب کچھ کرنے کے بہوجود ہیں اندرستان وہاں ہیمن ریس کی وائلیشن ختم نہیں کر رہا ماسک ریس کا ایسو ختم نہیں کر رہا وہاں سے لوگوں کو آزادانہ رائے نہیں ہاتھ نہیں دے رہا میڈیا کے اوپر پابندی ہے آرکائیبز کو بٹانا چاہ رہے ہیں وہاں پر اور بڑا گریجولی مٹا رہے ہیں یہ نو لاکھ پوچ کی وہاں پر پریزنس اس بات کی غماضی ہے کہ سب کچھ کرنے کے بہوجود وہاں سے لوگوں کے دلوں سے پاکستان نہیں لیتا ابھی آپ نے کہا جیسے آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں حق خود رادیت کی بات کرتے ہیں ہم کشمیریوں کی کہ بلکل اقوام متحدہ میں جو قراردادیں موجود ہیں ان کے تحت ان کا حق خود رادیت دینا چاہیے پلیبی سائیڈ وہاں کروانا چاہیے لیکن سر ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں جلتے اقدامات ہی مقبوضہ کشمیر میں کیا جاتے ہیں یہ کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے دیکھیں اہلے کشمیر اہلے غازہ سے پہلے بربریت کا شکاہ ہوئی تھے ہم نے وہ دیکھئے کہ جیسے معصوم بچوں کو جوانوں کو ہندوستان نے اپنی گولیوں کی قید چڑھایا ہم نے یہ سب کوئی دیکھا کہ وہاں پر جیسے قابلین کا اطلاع کیا وہاں سے لوگوں کی آزادیوں کو سلپ کر دیا گیا آج غازہ کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر مسلمان بچوں کے ساتھ جس قسم کا وحیانہ تشہدت اور بربریت سائل برت رہا ہے میں سمجھ دوں کہ دنیا کی خاموشی اس بات کو پر ایک سوالیہ نشان ہے یہی ہم اہلے کشمیر پیٹے تھے دنیا کے سامنے کہ جب ہندوستان بربریت کر رہا تھا تو مسلم ورلڈ او چھو یا چاہے دیولپنٹ کنٹریزوں یا یورپین کنٹریزوں ان کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے لیکن جو غازہ میں ہو رہا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ انبیرے بھل ہے میں سمجھ دوں کہ دنیا کو اگر بوستیاں کو آزادی مل سکتی ہے سلپ سے آزاد ہو رہا ہے در اشیاء سے وہ سٹیٹس آزاد ہو سکتی ہیں تو کیوں اس خطے کے اندر کشمیر اور غازہ کے لوگ موجود نہیں ہے میں سمجھ دوں کہ اب دنیا کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی اور بہت سچیرہ آپ کی میڈیا نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہندوستان کے چیرے کو میں سمجھ دوں کہ میڈیا کے کردار کو ہم کس کبھی بخارہ موچ نہیں کر سکتے جس پریقے سے انہوں نے نرندر موڈی کو ایکسپوز کیا وہ چارس اب کی بار چارسو تو میں سمجھ دوں کہ جو اس کا یہ نعرہ تھا اس کو خاک میں ملا دیا اللہ تعالیٰ نے اور انشاءاللہ وہ دن دور رہی ہیں کہ جب سب زلالی پر جب کشمیر کے سری نظر کے لال چوک پر لہرائے گا اور یہ ہندوستان کے دل پر لہرائے گا یہ میرا ایمان ہے اچھا تو عبد الماجد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مقبولی جمع کشمیر میں دس سال کے طویل اتظار کے بعد بل آخر بھارت نے سبتمبر میں انتخابات کا اعلان کر دیا ہے سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ نوے نشستوں پر مجتمل ریاستی اسمبلی کے پاس تعلیم و ثقافت جیسے محکموں کا کنٹرول ہی ہوگا انتخابات کے بعد جو کشمیری عوام ہے ان کو حقوق مل پائیں گے دیکھیں حقوق تو ہم تبھی بھی توقع ہندوستان سے نہیں کرتے ادھر وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اپنے ہی لیڈرز کی ریزولیشن کا پاس نہیں رکھ سکا تو وہ آپ کیا کرے گا مریندر مودی نے جو پیشے لوگ سبا کے الیکشنز ہوئے اس میں کشمیر کے ریزلز دیکھ لیے کہ کشمیر کے لوگوں نے کس طرح مسترد کیا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انہوں نے کچھ کانسیٹوشن چینجز کی ہیں کانسیٹوشن چینجز یہ کی ہیں کہ انہوں نے جمہو کی سیٹیں بڑھائی ہیں انہوں نے ویلیڈ کی سیٹوں کی اپولینٹ کیا جو مسلم دومینٹ ایریا سے اس کی سیٹیں انہوں نے انکریز نہیں کیا کہ وہاں کی پاپولیشن انکریز ہو گیا لیکن جہاں جمہو کے اندر ہندو دومینٹ ایریا سے وہاں کی سیٹیں انکریز کی ہیں اسی طرح انہوں نے خوابتین کے سیٹیں اگر آپ دیکھئے جیسے آپ سے ذکر کیا اس کی ایک سب سے بنیادی شرط تھی کہ اس کا خیصلہ کشمیر کی کانسیچونڈ اسمبلی کرے گی لیکن وہاں پر تو اسمبلی تھی نہیں تو جب اسمبلی موجود ہی نہیں تھی وہاں کے لوگوں نے اس چیز کا رائٹ کو یوز ہی نہیں کیا تو یہ ایک ڈومیننس تھی جو ملینر مودی چاہتا تھا کہ میں یہاں اپنے گریپ قائم کر سکو اور اس نے ہر وہ حربہ اختیار کیا کہ وہ ایلے کشمیر کے بھی جیت سکے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اثراجی تیتین پیش کرتا ہوں ان ماں کو جن کے بچوں نے نلینر مودی کی آفر کو جھوٹے کی نوک پر رکھا اور انہوں نے صرف ایک ہی نعرہ مارا ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی سوال ہیں بلکل ہم پاکستانی ہیں عبدالواجد خان صاحب 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 جاتے جاتے ایک آخری سوال اور وہ یہ کہ سر اس اب معاملے کا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے کیونکہ جنگ تو مسئلے کا حل نہیں ہے دنیا میں جہاں کئی بھی جنگ ہوتی ہے میز پر بیٹھ کر ہی مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے تو ابھی آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں کوئی کونفیڈنس بیلڈنگ مییز کیے جا رہے ہیں کوئی بیک ڈور ڈیپلومیس ہی جاری ہے جہاں پر کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی خاطر خواہ دمات کیے جا سکتا ہے وہاں کے لوگ جب تک ان کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے کونہ ہندوستان کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے اگر یونائٹیڈ نیشن کی ریزولیشنز کو دیکھیں تو اس میں یہ دو آپشنز ہیں اب اس میں سے کسی ایک آپشن کو چوز کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کیوں گھبرا رہا ہے اگر اس نے اتنا کچھ وہاں پر کر دیا ہے اور اس نے وہاں پر اس نے فسیلٹیز دے دیا ہے لوگوں کو تو وہ یہ کیوں نہیں جاتا کہ اس کی لیڈرشپ جو معاملہ انگیزارٹیڈنیشنز نے لے کے گئی ہے جس کی اوپر منو مٹی پڑھ چکی ہے اس کو چھار کر تو وہاں سے لوگوں کو حقے فضلاتیت دے تاکہ لوگ اپنا مستقبل ڈیسائیڈ کر سکیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں تو اس میں کوئی عمر مانے نہیں ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو اہلے کشپیل کو ان کا حق دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے سب حربیں اختیار کر کے دیکھ لیا میں آپ کو ایک اور بار بتاتا ہے شروع کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جو ہندو ڈومیننس ایریہ سٹیج اس کے اوپر ہندوستان سمجھ جا تھا کہ ہماری اجارہ داری ہے جمہو میں اس دفعہ دو ہزار دیس سے لے کہ دو ہزار چوبیس تک لگ پر چھپیس کے قریب بہاں پر ہم لوگوں تو کیا ہندوستان کامیاب ہو گیا جمہو میں کیا ان کے جو بلکری میں جا رہے تھے ان کے اوپر جو اٹیک ہوا کیا اس ساری چیزوں کے بعد ہندوستان نے یہ سمجھ دیا کہ ہم نے کہا دیا ان کے اپنی جو چینٹ ٹینکس ہیں اور ان کے اپنے جو لیڈر شیپ ہے وہ اس باز کی اوپر پریشان ہے کہ ہم نے اتنا کچھ جمہو میں کیا لیکن یہاں پر ہم کنٹرول نہیں در سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک دبنے والی نہیں ہے جس کو ہندوستان میں ہر حربے سے ربانے کی کوشش کی ہے اس کا واحد اور واحد حل ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ان کا حق سے قدراتیت دے دیا جائے ناکہ وہ پہ مستفنٹن خیالتا کریں جی بالکل واحد حل یہی ہے کہ کشمیریوں کو اور کشمیری عوام کو جو ہے ان کا حق دیا جائے عبد الماجد صاحب فائنانس منسٹر آزاد جمہو کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کا شکریہ اور عظیم یہ بات سچ ہے کہ ہم اکثر بیشتر جو ہے اس پر بات بھی کرتے رہتے ہیں گفتگو بھی کرتے ہیں ہر فارم پر آواز بھی اٹھا چکے ہیں کشمیری عوام کے لیے فلسطین کی عوام کے لیے اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور خدارہ 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 بس کریں اب یہ جو مسئلہ ہے حال ہو جانا چاہیے ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے عبد الماجد صاحب نے بھی جو بات کی اور وہ یہ بات کی کہ ظلم اور جبر سے کبھی بھی جو آزادی کی تحریک ہیں انہیں آپ کبھی نہیں دبا سکتے ہیں تو ایڈ دی اینڈ بیٹھنا میز پر ہی ہوتا ہے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی معاملات حل ہوتے ہیں اور پھر ہی امن آ سکتا ہے تو ہماری دعائیں ہیں کہ جو تحریکِ آزادی ہے مظلوم کشمیریوں کی وہ اسی طرح سے جاریو ساری رہے اور پاکستان دنیا میں جہاں جہاں پر جس مرضی پلیٹ فارم کے اوپر ضرورت پڑے تو وہ اس آزادی کی تحریک کو سپورٹ بھی کرے اور وہ بلکہ اپنا جو بھرپور کردار ہے وہ نباہ بھی رہا ہے پاکستانی تو کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا ہمارا نعرہ یہی ہے کہ کشمیر کو آزادی ملنی جائے اور مل کر ہی رہے گی